اس آیت کو دھورایا ہے اب ایکتیس مرتبہ دھورانے میں کیا حکمت ہے یہ طلبہ کے لیے ایک علمی نکتہ ہے لیکن اس کو دھومنے کے لیے آپ کو درجنوں تفاصیل پڑھنی پڑھیں گی پھر جا کے بعد سمجھ میں آئے گی مفسرین نے اس کی توجیحات دو طرح سکی ہیں ایک تو بعد میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ کلام فرمایا اور پھر اس کو تیس مرتبہ ریپیٹ کیا تو ٹوٹل اکتیس ہو گئے یعنی کلام فرمایا ہے ایک دفعہ پھر دھورایا اس کو تیس مرتبہ تو تیس مرتبہ کیوں دھورایا اس کی وہ وجہات بیان کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی فَقَئِ فَقَانَ عَزَابِ وَنُدُرْب ہم نے ان کو عذاب دیا دیکھ ہمارا عذاب کیسا تھا تو وہ دھمکی چار دفعہ لگائی گئی یعنی ایک دفعہ اللہ نے دھمکی لگائی اور اس کو تین دفعہ دھورایا اور یہاں پر ایک دفعہ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو ماں اگر بچے کو مارتی ہے پھر اس سے زیادہ اس کو پیار دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے دی تین مرتبہ مومنوں کو دھمکایا فَقَئِ فَقَانَ عَزَابِ وَنُدُرْ دیکھا کیسا تھا میرا عذاب کیسے ہم نے تمہیں سیدھا دیا ہم نے تمہاری کیسے خبر لی تو تین دفعہ دھمکیاں میں خطاب کرنے کے بعد اللہ نے تیس مرتبہ رحمت برا خطاب فرمایا اور اپنے بندوں کو پھر بہلایا نہیں میرے بندوں تم میرے بندے ہو میں تمہارا پر نگار ہو میں نے اتنی نیمتوں تمہیں دی ہے تم ان نیمتوں کی قدردانی کرو اس لیے یہ اکتیس مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانِ بات سمجھ میں آگئی ایک دوسری وجہ بھی محسرین نے لکھتی ہے کہ انسان دنیا میں کلمہ پڑتا ہے تو جہنم سے نجات ملتی ہے تو کلمہ کے کتنے الفاظ بنے اور ان کو پڑھنے سے مندے کوئی محسرین ہو گیا تو سات نیمتیں تو یہ ہوئی سات الفاظ سات نیمتیں ہیں یا نہیں ہیں کیوں نہیں چپ بیٹھے ہیں سمجھ نہیں آرہی بات کلمہ کے کتنے الفاظ ہیں گن لیجئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدْ رَسُولَ اللَّهِ سات الفاظ ہو گئے تو سات الفاظ ہیں تو گویا یہ سات نیمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کی اور جہنم کے سات دروازے ہیں لَا سَبْعَتَ عَبْوَافِ قرآن مجید میں جہنم کے دروازے کتنے ہوں گے اور وہ سات دروازے اللہ بند کر دیں گے مومن کے لئے تو یہ بھی نیمت ہوئے تو سات الفاظ کلمے کے اور سات جہنم کے دروازے بند ہونا تو یہ کتنی نیمتیں ہو گئی چودہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کے آش دروازے ہیں جنت کے دروازے کتنے ہیں بھئی جیدر زیادہ رش ہوتا ہے نا جانے والا اُتھر زیادہ دروازے رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم میں تھوڑے بندوں کو بھیجنا تھا سات دروازے پر آئے جنت میں زیادہ بندوں کو بھیجنا ہے اللہ نے آش دروازے جنت کے بنایا اب جنت کے آش دروازے ہیں تو ہر بندے کو دو جنتیں ملے گی وہ اندونے ہمار جنتان تو دو درواز دو جنتوں کے دروازے کتنے ہو گئے سولہ ہو گئے تو چودہ اور سولہ کتنے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس لئے اللہ نے تیس مرتبہ فرمایا کہ تم میری نیمتوں کا شکر دا کرو میں نے تمہیں کلمہ دیا سات یہ ہو گئے کینم کے دروازے بند گئے سات نیمتیں یہ ہو گئی دو جنتوں کے دروازے کھول دیئے سولہ وہ ہو گئے چودہ اور سولہ تیس بندے ہیں لہذا اللہ نے تیس مرتبہ دورایا تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلا ہو گئے موسیقی